ستائیس ستمبر کے دن حیدر آباد کے سٹیڈیم میں پاکستان بنام نیوزیلینڈ کے بیچ ابھیاس مقابلہ جاری ہے آپ کو بتا دے کہ اس ابھیاس مقابلے میں پاکستان کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی پاکستان کی ٹیم کے شروعات اچھی نہیں رہی لیکن پاکستانی کپتان بابر آزم کی بلے بازی شاندار رہی جسے دیکھنے کے بعد پاکستان کے فینس کی راحت دیکھنے والی تھی خوشی دیکھنے والی تھی سوشل میڈیا پر مانو کہ پاکستانی کپتان بابر آزم کے لیے فینس گنگان کرنے لگ گئے آپ کو بتا دے کہ بابر آزم کی تعریف بنتی بھی ہے کیونکہ پاکستانی کپتان بابر آزم نے نیوزیلینڈ کی خلاف ابھیاس مقابلے میں اسی رنوں کی پاری کھیلی جی ہاں ایک بہو مولے اور محتوپون پاری کھیل کر انہوں نے پاکستان کو مضبوط ستھیتی میں پہنچایا دراصل میں پاکستان کی ٹیم نے اپنے پہلے دو وکٹ چیالیس رنوں پر ہی گوا دیئے عبدالشفیق اور امام الحق جلدی اپنا وکٹ گوا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم دباو میں نظر آئے لیکن کپتان بابر آزم شاید ایشیا کپ کی غلطیوں کو بھولا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنی ٹیم کے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان کے ساتھ مل کر تیسرے وکٹ کے لیے 114 رن جھوڑی بابر آزم کی بلے بازی کی بات کرے تو انہوں نے 84 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 80 رنوں کی پاری کھیلی اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ بھی بہتر نظر آیا اپنی پاری کے دوران بابر آزم نے 8 چوکے اور 2 چھکے بھی جڑے بابر آزم کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں بلے باز کور ڈرائیو لگا رہے ہیں ان کے اس شاٹ کو دیکھنے کے بعد تو مانو پاکستانی فینس کے بیچ خوشی کی لہر آگئی ہو اور پاکستان کے فینس جھومتے نظر آئے بابر آزم کی پاکستان کے لیے اس طرح سے بلے بازی کرنا اور ان کا فارم میں آنا باقی ٹیموں کے لیے اس وشو کپ میں چنتہ بڑھا سکتا ہے خاص کر بھارت کی آپ کو پتا دے کہ بابر آزم کے علاوہ محمد رزوان نے بھی اس مقابلے میں ارد شت کی پاری کھیلی محمد رزوان نے بھی بابر آزم کا اس مقابلے میں خوب ساتھ نبھایا اور انہوں نے بھی ٹیم کے لیے مہدوپون رنجوڑے اور تیجی سے بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے بابر آزم کی بات کریں تو ایشیا کپ میں بلے باز نے نیپال کے خلاف 151 رنوں کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد چاہے پھر وہ بھارت ہو شلنکہ ہو یا بانگلہ دیش کسی کے بھی خلاف پاکستانی کپتان بابر آزم کا بلہ نہیں چل پایا تھا لیکن وشو کپ سے کچھ دن پہلے پریکٹس میچ میں اسی رنوں کی یہ پاری پاکستان کو راحت ضرور دے گی آپ کو بتا دیں کہ بابر آزم نے اس تیز سرار پاری کو کھیلتے ہوئے اپنے ٹیم کے لیے ڈیڑھ سو سے زیادہ رنوں تک پہنچانے کا کام کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد بلے باز خراب شوٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے اور اپنے شتک سے چوک گئے ابھی دیکھنے دلچسپ رہے گا کہ پاکستانی کپتان بابر آزم آنے والے بیچوں میں کس طرح سے پردرشن کرتے ہیں تب تک کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ